اس مشاعرے کی کامیابی کے لیے یہی کافی ہے کہ حضور صاحب سجادہ پیر طریقت حضرت اللامہ و مولانا الحاج الشاہ محمد علی صاحب جبلہ تیغی براہیمی بنفس نفیس موجود ہیں اور اظہر ہند جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے قابل فخر ازتاز حضرت مولانا مفتی صدر الورا صاحب جبلہ اور تمام تر شورہ اکرام کی موجودگی ہے حضرت مولانا ساجی صاحب تبلہ آپ کے اببہ حضور حضرت پیر طریقت اللامہ علی حسن تیغی علی رحمہ کے عرص چہلنم شریف میں میں نے ایک قطع پڑھا تھا آپ اجازت دیں تو پڑھ دوں کہ اسیرِ گیسوے تیغِ علی ہی کافی ہے اسیرِ جنابِ محترم اسرائیل منصوری صاحب ایمیلے بننے کے بعد ممبر اسیمبلی بننے کے بعد میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہاں سے جو فیضان کا تسلسل جاری ہے دعائیں ملنے ہیں اس تناظر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ اسیرِ گیسوے تیغِ علی ہی کافی ہے خدا گواہ غلامِ نبی ہی کافی ہے حضور تیغِ علی کے مخالفوں کے لیے ہمارا ایک محمد علی ہی کافی ہے حضور تیغِ علی کے مخالفوں کے لیے نارِ تکبیر نارِ رسالت فیضانِ سرکارِ سرکاہی حضور سے راجِ عظمت اُرسِ براہیمی آل انڈیا تر ہی نادیا مشاعر آگا ہے حضور شیر میں نے آپ کو سنایا آپ سنتو رہے ہیں ذوقِ سمات مزید بیدار ہونا چاہیے جو مشاعرے کی روایت ہے اس اسٹیش سے نادیا شائری کے فروغ کی جو جہتیں نکلی ہیں پورے ہندوستان میں اس کے اثرات محسوس کیے جا رہے ہیں اس پرفتن اور نازب دور میں حضور صاحبِ سجادہ اور حضرتِ مولانا شاداب علی اور خانقاہ کے ذمہ داران اس اسٹیٹس کے ساتھ اس اندازِ فکر کے ساتھ مشاعرے کی روایات کو برقرار رکھے ہوئے ہیں حکم ہو رہا ہے دھر سے شیر پڑھنے کا آپ کا کیا خیال ہے کتنے لوگ چاہتے ہیں یہ کہاں کیوں اٹھاتے ہیں ارے بہادروں کی طرح صبح و شام بن کے رہو خدا کی ہوگی مدد نیک نام بن کے رہو اگر غلام ہی رہنا ہے بن کے بھارت میں تو اپنے خاجہ پیا کا غلام بن کے رہو تو اپنے خاجہ پیا کا پھر سے شیر سنیں کہ خدا گواہ غلامِ نبی ہی کافی ہے اسیرِ گیسوے تیغِ علی ہی کافی ہے حضور تیغِ علی کے مخالفوں کے لیے ہمارا ایک محمد علی ہی کافی ہے میں سنبل پور اڑیسا سے تشریف لائے ہوئے شائیرِ مشہور اندلیبِ گلشنِ رسالت بلگلِ حدائقِ بخشیس جنابِ شہزاد رضا سنبل پوری شہزاد سنبل پوری اڑیسا سے گزارش کر رہا ہوں کہ فہمِ قرآن جو رکھتا ہو وہی نات لکھے جو احادیث سمجھتا ہو وہی نات لکھے وادیِ نات میں چلنا کوئی آسان نہیں جس کا مضبوط کلے جاہو وہی نات کہ سناتے کیا بھلا رو دا اسٹیج میرا بیدار ہو جائے میرا خاندان بیدار ہو جائے سناتے کیا بھلا رو دا کہ ہم سارے زمانے سے سناتے کیا بھلا رو دا تو ہم سارے زمانے سے سناتے کیا بھلا رو دا کہ سناتے کیا بھلا رو دا کہ ہم سارے زمانے سے سناتے کیا بھلا رو دا کہ ہم سارے زمانے سے سناتے کیا بھلا رو دا کہ سناتے کیا بھلا رو دا کہ ہم سارے زمانے سے ملا رو دا دل کو ملا رو دل کو تے غلی کے درف آنے سے ملا رو دل کو تے ملا رو دل کو تے غلی کے درف آنے سے ملا رو دل کو تے حضرت محبوب گوھر ساتھ کی ایک شاعری ہوئی اور قسم خدا کی حتیقت حضرت میں پڑھتا ہوں تمام در علماء کرام کی بالخصوص توجہ چاہوں گا کہ بڑھے گی روشنی آنکھوں کی یہ ایمان کہتا ہے بڑھے گی روشنی آنکھوں کی یہ ایمان کہتا ہے بڑھے گی روشنی آنکھوں کی بڑھے گی روشنی آنکھوں کی یہ ایمان کہتا ہے کہتا ہے ہر مزار باک کے ذرہ مزار باک کے ذرہ تے آنکھوں میں لگانے سے مزار باک کے ذرہ تے آنکھوں میں لگانے سے مزار باک کے ذرہ مزار باک کے ذرہ ایک اچھا شیر مجھے امید ہے سنیں محبتوں کے ساتھ بولے 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 یہ سرکہ ہی والے ہیں بہاں بھی دے اوپن دی نجے شیطانوں کی چہرے کی بہاں بھی دے اوپن دی نجے بہاں بھی دے اوپن دی نجے بہاں بھی دے اوپن دی نجے شیطانوں کے چہرے کی ہر ہوا اے اڑتے دیکھے ہیں 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 سنیں مقدر پہ نازک اور قصد قدا کی خیال ہے یہ سرکہ ہی ہے سرکہ ہی یہاں کی بات مت پوچھو یہ سرکہ ہی ہے سرکہ ہی یہاں کی بات مت پوچھو یہ سرکہ ہی ہے سرکہ ہے یہ سرکا ہی ہے سرکا ہی یہاں کی بات مت پوچھو مخادر جگ مگاتا ہے مخادر جگ مگاتا ہے ہر یہاں پر آنے جانے نارے تکمیر نارے رسالت آل انڈیا تڑھی ناتیا مشاہرہ اگر یہ پیدار ہو جائے تو قسم خدا کے میرا مجمع پیدار ہو جائے گا اب ایک شیر پڑھتا ہوں مبارک بھائی شیر سنیے قسم خدا کیا آپ کے حوالے سے میرے بڑے بھائی مبارک بھسر مبارک گی آمد ہو جائے اب ایک شیر پڑھتا ہوں یقین ہے اگر سچائی ہوگی قسم خدا کی پورا مجمع شیر تستعمال کرنے گا کہ یہ پوچھا ہے یہ سر کا ہی ہے سر کا ہے یہ ہاتھی بات مت پوچھو یہ سر کا ہی ہے سر کا ہے یہ سر کا ہی ہے سر کا ہے یہ سر کا ہی ہے سر کا ہی کہاں کے بات مت پوچھو اور مخادر جگ بھگاتا ہے مخادر جگ بھگاتا ہے مخادر جگ بھگاتا ہے اور یہاں پر آنے جانے مخادر جگ بھگاتا ہے یہاں پر آنے جانے سے مخادر جگ بھگاتا ہے یہاں پر آنے جانے سے مخادر جگ بھگاتا ہے یہاں پر آنے جانے سے مخادر جگ بھگاتا ہے کہ شہن شاہین علوم و فضل عزت اور شہر بہت اچھا شہن شاہین دیکھئے آنے جانے سے قسم صدا کی میرے بہت عزیر اللہ سلامت رکھے انہوں نے اس شیر کے تعاید کی اگر اچھا شیر ہے فیر سے پڑھ دیا جائے بولے نو پھر سے پڑھ دیا جائے جس جس سے قسم صدا کی پہلی مردہ سرکار طیغی علی کی بارگاہ میں حاضری ہی قسم صدا کی مجھے بہت مزا آیا اگر واقعی میں یہ بات سچی ہے جس کے مقدر پر ناز ہے جو یہاں رہتے ہیں اس کے لئے شیر ہے یہ سرکا ہی ہے سرکا بولے بولے یہ سرکا ہی ہے سرکا ہے یہاں کی بات ڈا کہیے یہ سرکا ہی ہے سرکا ہے یہ سرکا ہی ہے سرکا ہے یہاں کی بات پہ کیا کہی ہے یہ سرکا ہی ہے سرکا ہے کہ یہ سرکا ہی ہے سرکا ہے سرکا ہی ہے سرکا ہی یہاں کی بات پہ کیا کہے وہ مہتر جگ بگاتا ہے یہاں پر آنے جانے مقادر جگ مگاتا ہے کہ یہ پوچھا میں سرکا ہی ہے تو کیسے خوبصورت ہے یہ پوچھا میں نے سرکا ہی ہے یہ پوچھا میں نے سرکا ہی ہے تو کیسے خوبصورت ہے یہ پوچھا میں نے سرکا ہی ہے یہ پوچھا میں نے سرکا ہی ہے تو کیسے خوبصورت ہے یہ پوچھا میں نے سرکا ہی ہے تو کیسے پھوم سورت ہے یہ پوچھا میں نے سرکا ہے کہ یہ پوچھا میں نے سرکا ہے یہ پوچھا میں نے سرکا ہی تو کیسے پھوم سورت ہے کہاتے گے کہاتے گے کہاتے گے علیہ حسین کی خیرات پر موسیقی 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 پیچھے سے کوئی دیوانا کھلا ہوگا ہے دو نارا دو نارا پیچھے سے کوئی دیوانا نہیں ہاں ماشاءاللہ یہ پوچھا میں نے سرکا ہے یہ پوچھا میں نے سرکا ہے اب جاتا ہوں مسرام کمل ہوگا پنجاندر پاک کے نام سے پاچھا یہ پوچھا میں نے سرکا ہے یہ پوچھا میں نے سرکا ہے تو کیسے خوبصورت ہے یہ پوچھا میں نے سرکا ہے یہ پوچھا میں نے سرکا ہے تو کیسے خوبصورت ہے یہ پوچھا میں نے سرکا ہے یہ پوچھا میں نے سرکا ہے کیسے خوبصورت ہے یہ پوچھا میں نے سرکا ہے کہا ہے کہا ہے تیوے علی کے حسن کی خیرات پانے سے مقدر جگہ مگاتا ہے مقدر جگہ مگاتا ہے مقدر جگہ مگاتا ہے یہاں پر آنے جانے سے مقدر جگہ مگاتا ہے ہائے کی grassroots میں نے سرکا ہے موسیقی